اسلام علیکم میں نے فیس بک پہ ایک اپنے لگایا تھا کہ فلاں مندے نے میرے ساتھ ایسا کیا وہ عرفان گھوم رو ہے انہوں نے بدتمیزی کی ہے انہوں نے مجھے حریسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ چار سال سے یہی کر رہے ہیں وہ چار سال سے یہی کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کر سکتے ہوں تو وہ اس طرح اپنے آپ کو سیچسفائی کرتے ہیں وہ مجھے وہ طریقے بتاتے ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کرو تو اس طرح کرو تو اس طرح کرو تو یہ ہمیں سننا پڑتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اگلی بار مجھے کام ملے تین ہزار روپے پر ڈے تین ہزار روپے پر ڈے پہ آپ مجھے اتنا زلیل کرتے ہیں اتنا زلیل کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ سے شاید یہ میری غلطی بھی ہے شاید میری غلطی بھی ہے کہ مجھے سننی نہیں چاہیے تھی آپ کو شٹ اپ کال پہ پہلے دے دینی چاہیے تھی لیکن لڑکیوں کی بھی عزت ہوتی ہے اگر اس نے غلط کام ہی کرنا ہو تو میرا نہیں خیال کہ اسے میڈیا میں آنے کی ضرورت ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں بہت سے طریقے ہیں تین ہزار روپے کے لیے کوئی اتنا زلیل نہیں ہوتا لیکن میں صرف اس لیے کہ اگلی بار مجھے کام ملے گا کیونکہ میری ایک چھوٹی سی فیملی ہے جسے مجھے سپورٹ کرنا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کہ میں کسی پہ کوئی آسان کر رہی ہوں انہیں گھر والوں پہ بلکل نہیں میں صرف انہیں پروٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں اپنے گھر کا مرد ہوں تو مجھے لڑکی بنانے کی کوشش نہ کیجئے مجھے یہ نہ بتایا کہ انہیں شوہر کے ساتھ ریلیشنشپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہاں تیل لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا ہے مجھے پلیس مت بتایا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح سیٹسفائیڈ نہ کریں اپنی انا کو اپنی تھرک کو اس طرح سیٹسفائیڈ نہ کریں باتیں کر کر کے آپ جو کچھ لگتے ہیں آپ کے ساتھ مزاق کرتی ہوں گی وہ غلط نہیں ہوں گی وہ سہے سکتی ہیں وہ سب کچھ سہے رہتی ہوں گی وہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے مجھے اس سے کوئی پرالیم نہیں ہے لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا میں نے آپ کو ہر دفعہ کر کہ ارفان سا مزاق وہ کیا کریں جو برداشت ہو جائے جہاں دس جگہ لگا سناوں نا تو ہاں بھی لگے کہ کوئی مزاق ہے کیونکہ مزاق میں اور بغیرتی میں فرق ہوتا ہے میں یہ ویڈیو کبھی نہیں بناتی کبھی نہیں بناتی کیونکہ آپ لوگوں نے آپ جیسے لوگوں نے آپ جیسے بدصورت لوگوں نے اس میڈیا کو اس خوبصورت میڈیا کو خراب کر کے رکھتے ہیں مجھے آپ نے حریس کیا آپ نے مجھے حریس کیا میں اچھا ہوں تو آپ کے خلاف کمپلین کروا سکتے ہیں میں چاہوں تو میں سب کچھ وہ کر سکتی ہوں جو دوسری عورتیں کرتی کپڑے بھار لو میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا لیکن مجھے خدا کو شکل دکھانی ہے میں اس ویڈیو کی ذریعے سے ان لڑکوں کو بتانا چاہتی ہوں بچ کے رہیں بچ کے رہیں کیونکہ جو ان کے ہاتھ نہیں آتا تو وہ تین مہینے کا پریگنٹ ہو جاتا ہے ابورشن کروا لیتا ہے وہ کیونکہ اس لڑکی کا میں نام لینا نہیں چاہتی تو جو لڑکی کابو میں نہیں آتی تو اس کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں اور میں یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے سسرال والے میرے گھر والے بہت سٹرک ہیں بہت سٹرک ہیں میں اگر یہ کام کر رہی ہوں ان سے لڑکے کر رہی ہوں ان لوگوں سے بات چیت نہیں اگر اس طرح کی کوئی بات باہر نکلتی ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میرے لیے خودکشی کرنے کے لابا وہ ہے نہیں میرے دو سال کا بچہ ہے جس سے میں چاہتی ہوں کہ ایک اچھی زندگی دوں ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اسے اچھی زندگی دے حلال کمائے حلال طریقے سے کمائے اپنے بچوں کو پالے جو پہ میں چاہتی ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں اگر مجھے اگر مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے تو تین ہزار سے زیادہ پیسے ملیں گے مجھے اگر کس چونپ پہ کھڑی ہو گئی اور آپ مجھے ڈریسنگ سنس نہ سمجھائیں ڈریسنگ سنس نہ سمجھائیں آپ کا جن سے واسطہ ہے نا وہ بہت کچھ کرتی ہیں بہت کچھ کرتی ہیں وہ اللہ بھی جانتا ہے اور دنیا بھی جانتی ہے تو وہ بہت کچھ کرتی ہیں وہ بہت کچھ کرتی ہیں اسی وجہ سے ان کے پاس بہت کچھ ہے میرے پاس نہیں ہے مجھے اپنے شوہر کی شرٹ پہن کر پینٹ پہن کر کسی رہی زیادہ پڑتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے منیج کرنا منیج کرنا میں آپ کو اپنی کوئی غربت کا وہ نہیں بتا رہی کہ میری مدد کرو مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ میرے ساتھ ہے مجھے صرف ایسے لوگوں کو بے نکاب کرنا ہے جو نئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھے کہ وہ شروع شروع میں بہت اچھے تھے انہوں نے مجھے کام سکھایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے عرصے جو میں ان کے لئے خاموش تھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے کام سکھایا مجھے کام نہیں آتا تھا جو سچی بات ہے مجھے کام نہیں آتا تھا اگر دوگ لفظ میں نے سیکھے ہیں تو یہ انہوں نے سکھایا میں ان کی اس وجہ سے عزت کرتی ہوں لیکن اس کا یہ برکل مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی کوئی بھی مزاگ کر دیں میں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہتی ہوں کیا کرتی ہوں کیسے کرتی ہوں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں اور آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ایون جب تک میں آپ سے پوچھو جب تک میں آپ سے پوچھو کہ بھئی فلاں کام ایسے نہیں ہو سکتا ہو نہیں رہا میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوں یہ ہے وہ ہے مجھے اپنے کسی بچے کے اس سر پر قسم رکھ کے کھا کے بتا دیں کہ میں نے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوں میں فیزیکلی وہ فٹ نہیں ہے یہ ایسا کوئی مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور جو آپ مجھے اس طرح کے مشورے دیں آپ اپنے تھرک کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں آپ اپنے تھرک کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں آپ اس قابل نہیں ہیں جس پوچھ پہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو اس پوچھ پہ رہنا چاہئے میرے پاس جو طریقہ تھا میرے پاس صرف یہی ایک طریقہ تھا کیونکہ میرے گھر والے مجھے زیادہ افور وہ نہیں کرتے کہ پرمون نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جو ہو گیا اگلی بار لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج اس نے کیا کل کسی اور نہیں کیا کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تین ہزار پر کے لیے آپ کیا جان لیں گے ہماری نیچے سو جاؤں آپ کے ہر بکواس سنوں آپ کی ہر بکواس سنوں آپ کے میسیجز میرے پاس رکھے میں اللہ گواہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے میں نے کبھی آپ کے میسیجز اس لیے سمال کے نہیں رکھے کہ جی مجھے یہ موقع بھی آئے گا اور میں یہ اس طرح کیا آپ کو بھیجنا پڑے گا یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا ہے کیونکہ شاید چراغ بجنے سے پہلے جو پھڑ پڑھاتا ہے شاید وہ مثال ہو کیونکہ میسیجز میں نے دیکھے ہیں اور نکالے ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے وہ میسیجز آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس پورٹ سے ہٹانے کے لیے میرا نہیں خیال کے کم بڑھیں گے اور مجھے جو بھی پوچھے گا جہاں بھی پوچھے گا کیونکہ میں نے فیس بک پہ غصے میں لگا تو دیا کہ الفان صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا لیکن اب وہ سب پوچھ رہے ہیں تو مجھے بتانا تو پڑے گا مجھے سینس نہیں ہے مجھے سینس نہیں ہے کپڑے پہننے کی یہ بتائیں گے مجھے فان صاحب بتائیں گے تمہیں کام کرو میرے ساتھ اٹیش میرے ساتھ اٹیش میں رہو سوری میرے ساتھ اٹیش میں رہو میں تمہیں ایک دن میں سٹار بنا دوں گا میں تمہیں ایک دن میں سٹار بنا دوں گا مجھے نہیں بنا با خدا مجھے نہیں بننا مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آرہا کہ مجھے کہنا کیا ہے مجھے ان کے بارے میں مجھے کیا کہنا چاہئے کیونکہ یہ میری باپ کی عمر کے میری باپ کی عمر کے میرا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو پتا ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناتے میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا تو کسی مجبوری کے ساتھ اب اس طرح کہیں کہ اب اگر میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں کوئی کو بتا دے نا ایک مشورہ تو میں آپ سب کو ضرور دوں گی کہ اگر آپ کسی کو یہ بتا دے نا کہ میں مجبور ہوں تو کبھی مت بتائیں پھر وہ آپ سے یہی کہہ گئے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں تو یہ تو کرنا پڑے گا تین ہزار پی کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو پھر آپ یہ مت کریں پھر آپ ایک کام کریں روڑ پر نکل جائیں زیادہ پیسے کمائیں گی آپ کہ کرنا تو وہی ہے نا لیکن میں نہیں کر سکتی میرا دو سال کا بیٹا ہے میرا دو سال کا بیٹا ہے جس سے جب میں گھر چھوڑ کے جاتی ہوں نا میں جانتی ہوں کہ میں کس طرح اسے چھوڑ کر جاتی ہوں میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان سے بات کرنے کا مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کا کہ انہوں نے میرے ساتھ کس طرح کچھ باتیں میں نہیں اس طرح جس کلوز کر سکتی جو کہ بیسے بھی غلط ہے لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پوست پر بیٹھیں مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں کہنا اپنی حفاظت خود کیجئے وہ لڑکیاں جن کے بارے میں میں نے بھی یہ کہا کہ اچھا میں مانگی کہ اچھا جی ایسا ہوا ہوگا میں ان کو ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں کہ مجھے کسی کے کہے پہ کیونکہ اب میں بری ہوں کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی وہ اب میں بری ہوں مجھے معاف کر دیجئے اور عرفان صاحب آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ پہ اعتبار کیا میں نے آپ پہ اعتبار کیا میں نے اعتبار کیا آپ کو اپنے گھر کی حالات بتائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے میرے شہر کو بھی نوکری کیلئے اگر آپ کا یہ نیفر کر سکتے ہیں جو کہ ایک نومل انسان کہتا ہے کہ اگر آپ میرے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے مجھے کسی عیسی کی ہیلپ نہیں چاہیے ہیلپ نہیں چاہیے میں اپنے بچے کو خود پال سکتی ہوں مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے یہ نہیں ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یہ نہیں میں تھوڑے پیسوں میں بھی خوش ہوں مجھے دال بھی ایک وقت کبھی کھانا ملے گا تو مجھے کو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح بھی وہ اور یہ جو یہ تو خیر ایک پڑکشن ہے نا سما والوں کی سما والوں کی یہ کی پڑکشن ہے نا جس میں یہ کام کرتے ہیں کہ انہوں نے بھائٹ بنا رکھے ہیں تو دس جگہ لو یہ وہ کہیں گے کہ وہ بھی وہ مجھے کام نہیں دیں گے ٹھیک ہے سب یہاں نہ سہی اوپر تو حساب ہو گئی نا یہاں نہ سہی تو اوپر تو حساب ہو گئی نا میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے مجھے